حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ آپ محرین فتح ہوئی کہ مالک غنیمت آیا مالک نہیں آپ نے سب نو پوائنسو 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 در باتا اپنے بیٹے حضرت عطلہ بن عمر نمی حضرت فاروق عاظم نے پوائنسو در باتا قرمان جائیں جس لئے حضرت لہم جریمیں تشریف لے آئے امام حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ دو خلیفہ وقت نے ایک ایک ہزار در مطاب فرمائے بیٹا عبداللہ بن عمر بھی موجود ہے بیٹا حلیفہ وقت تا بیٹا ہے عرض کرتے ہیں پا جان میں تا اس دور دا جہاد کرتا ہو یارے ہاں جس میں لے حسن حسیٰ رضی چھوٹے بچے ہاں میں اس میں لے تنوار پکڑ کے یاد کرتا ہو یارے ہاں آج دھواڑے ہاتھ بھی کیوں میں لوں پانچ سو در ملن حسنین کری میں لوں ہزار ہزار در ملن ایک کیا بچہ ہے یہ بچہ کیا ہے جب حضرت نفار رضی اللہ عنہ نے بیٹے کی یہ بات خلیمہ وقت نے سنی تو آپ جلال میں آگئے اور فرمایا آئے بیٹے تو کس مو سے حسن حسین کی برابری کی بات کرتا ہے جلال جا میرے درماؤں سے نکل جا میرے درماؤں سے پہلے حسنین گریمین کے باپ جیسا کوئی باپ دل دیا ان کی ماں جیسی کوئی ماں دیا ان کے نانا جیسا نانا دیا جاملے کی حضرت نین کی معفض مدرزارہ ہے ان کے باپ پہلی اور مطلعہ ہے اور ان کے نانا محمد مطفیٰ ہے اور ان میں سے کسی ایک کے رشتے کا مدد نہیں نا سکتا اور کس مو سے حضرت نفیر کی برابری کی بات کرتا ہے نارے تکبیر نارے رسالہ نارے تریمہ جب پاپس گئے تو اپنے باپ حضرت مولا علیہ و مطلعہ تو جا کے بتایا یہ سارا واقعہ پیانا دیا اس طرح حضرت عبداللہ بن عمر نے بات کی ہے اور اتفاروں کے عادم نے یہ کیا آگے سے حضرت مولا علیہ و مطلعہ فرمانے لگے بیٹو عمر ایسا کیوں نہیں کرتا کیونکہ میں نے اپنے کانوں سے یہ بات حضور کی تمام سے دنی ہے حضور نے فرمایا عمر سیران جو حال جنہ جنہ عمر تو جنہ جنہ عمر تو جنہ کا سکار ہے عمر تو جنہ کا چلاق ہے وہ ایسی بات دو ہے حسنین کریمہ نے جب باپ اپنے باپ حضرت علی مقضاء سے یہ بات سنی پھر واپس حضرت فاروق آزم کے دنبار میں آگئے اور کہنے لگے کہ اپا جانب نے یہ بات آپ کے بارے میں دیئی ہے کہ عمر سیران جو حال جنہ کہ عمر تو جنہ کا چلاق ہے حضرت فاروق آزم نے جب یہ آج سنی آپ کی آنکھوں کے آنکھ آگئے اور فرمانے لگے بیٹو برمایہ شہراتو کہ یہ بات تو سننے کے بھی یہ عمر کے کان دیتا ہوں سوالاللہ آپ نے حسنین کریمہ کو ساتھ لیا اور حضرت فاروق آئی کی بارگاہ پہ آگئے فرمانے واقعی حضور نے میری زبان سے اپنی زبان سے حضور نے یہ پہلے بارے میں یہ بات کہی ہے میں نے اپنی کانوں سے یہ بات حضور کی زبان ببارک سے سنی زبان ہے حضرت فاروق آزم کے کہنے لگے بھائی علی سام کر دو اور یہ بات مجھے لکھ کر دیتے ساری قابض پر لکھ کر دیتے قربان جائیں حضرت مولی علیم منتظہ نے فرمایا بیٹا حضور نے کنم لے آؤ بیٹا حسین دبات لے آؤ قابض لے آؤ دبات لے آؤ قلب دبات لے آؤ قابض قلب دبات آگئی حضرت علیم منتظہ نے بحاظ سے یہ تعریف لکھی کہ حضور نے علیم نے تعالی عن رسول اللہ عن جبرعی عن اللہ تعالی عمر شرعہ جو علی جبہ کہ ہی اس بات کی زمانت دیتا ہے کہ عمر نے رسول سے سنا رسول نے جبرعی سے سنا جبرعی نے خدا سے سنا خدا بھی کہہ رہا ہے رسول سے سنا سنا رسول اللہ سنا بھی کہہ رہا ہے جبرعی جبرعی حضرت فاروق جب منتر نقیر آئیں گے تو میں حضرت دیلی کی تحریف لکھا حضرت علی علی المتر نقیر کے سوالوں کا جواب ہوگا میں کوئی دکھائیں سبحان اللہ کیسا آپ اس میں کیسا پیار آپ بتائیں حضرت علی المتر کے جس طرح شہزادے تھے حسنی کریم میں اسی طرح آپ کے شہزادوں میں سے ایک انام ابو بکر بھی تھا ایک انام عمر بھی تھا اور یہ تینوں بیٹے یہ پیدا نے کربلا بھی یا جس سے پیار نہ ہو کوئی اپنے بیٹوں کا نام بھی ان کے نام پر رکھتا ہے یہ بڑی نکتے کی اور بڑی قویٹ کی باتیں آپ کو دے رہا ہوں واللہ الحمدلللہ صحابہ اور ایلیفیس کی شان الحمدلللہ اس کو بیان کرنے کی تو بڑے بخی ضرورت آئی وآج میرا مذہوب یکر ورحم کی حضرت فاروق کی آدم کی شہادت اور ساتھ کی آل بیت اور میں آپس کا جو تعلق اور معقد ہے آپس میں کتنا پیار تھا کتنے رہنجل تھے کتنی مدد تھی کتنی مدد یہ تقزیم ہم نے کر دی ہے باز میں آدم والوں نے یہ تقزیم کر دی ہے ورنہ ان کے آن تو آپ میں اتنا پیار اور حبت کا تعلق 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 ایک 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 مثال حضرت فاروق کے آدم رضی اللہ تعالی ہو آپ سہان اللہ یا شان اور کیا حق ہے حضرت فاروق کے آدم آپ کا جو دور فاروق کی ہے قرام منت آدم 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 کے لئے ایک مثال کے دور پر حضرت فاروق کے آدم رضی اللہ تعالی جب خلافت کا آپ دور خلافت کا زمانہ آیا آپ راز کو چکر رگاتے تھے اور گلیوں میں پھرتے تھے کوئی بھوکا تو نہیں سویا آپ ایک دمہ جا رہے ہیں بچوں کے رونے کی آواز آ رہی آپ نے دروازہ کٹایا اندر سے آواز آئی کون فرمائے اللہ تجھ پہ رہے ہیں فرمائے فاکون دروازہ کھولو دروازہ کھولا فرمائے یہ بچے کیوں رو رہے ہیں فرمائے یہ بھوکے ہیں فرمائے یہ چولے پر آج آپ جلائی یہ چولے پر یہ کیا رکھا ہے فرمائے اس پانی ہے بچوں کو تسلی دینے کیلئے تاکہ سو جائے حضرت فاروق کے آزم گئے آٹے کی گوری اٹھائی اس میں دیر رکھا اس میں درم و دینار رکھے اصل غلام ساتھ ہے آپ نے فرمائے یہ اٹھاؤ غلام کہنے لگا آقا غلام کے ہوتے ہوئے آقا یہ وہ نکھائے میں نہیں اصل غلام یہ وہ بوجھ ہے جو میں یہ بوجھ میرے کندوں پہ رکھو کندوں پہ رکھی آگے اور گھر میں لے آئے آگے خود جو ہے اپنا چولے پہ اس کو آگ پہ جو جر رہا تھا پانی ڈالا اس میں جو ہے وہ آٹا دالا آپ نے گھی ڈالا اور پیٹھا اور شکر ڈالی اور اسے آپ خلوہ تیار کر رہے ہیں اور خود بھوکے دے رہے ہیں آپ کو فرماتے ہے حسن غلام بتاتا ہے کہ آپ داری مبال سے داری سے دھوا نکر رہا تھا آپ پھونک دے رہے تھے یہ خلیفہ وقت جب خلوہ تیار ہوا تو بیٹھ آگ ان کو کھنانے لگے اپنے ہاتھ سے اور فرمایا جس طرح بچوں کو روتا ہوا دیکھا ہے خلطہ اور ساتھ عورت کو کہنے لگے خاتون عمر کو معاف کر دینا عمر کو معاف کر دینا خاتون نے کہا عمر کو میں نے آف کر دیا ہے مگر میں یہ ضرور رکھ بار جانے آف باری تعالی تو عمر کو خلیفہ نہ بنایا ہوتا کسی جو جو رات کے وقت میرے بچوں کو علوہ بلا کے اقلاع حضرت فاروق آدم کی آنکھ میں آس باری جب غلام کہنے لگا اے میر الممینی چلیئے جب ممینی جو عرض ڈر گئی یہ خلیفہ بخت ہے یہ خلیفہ آپ نے فرمایا ڈر و حضرت فاروق آدم کا نام اور دور فاروق کی مثال یں تو لیتے ہیں مگر اس پہلا نہیں ہوتے حضرت فاروق آدم آپ کے پاس ایک شخص نے مصری آکھ کی ہمارا مصر کا جو گورنر ہے عمر کے آس اس کے بیٹے اور میرے گوڑے دورانے کی آپس میں مقاملہ تھا جب میرا گوڑا نکلنے لگا تو اس نے مجھے چابک مارے آن سے آکے شکایت کی حضرت فاروق آدم نے فورا خط لکھا کہ عمر بن العاص خود بھی حاضر ہو دربار میں دربار فاروق کی میں اور بیٹے ساتھ ساتھ حاضر ہوئے تو فرمایا جب ان کو ماں آغاز جنا ہے تو تم نے کم سے ان کو بلان ملا رکھ آپ نے فرمایا یہ درہ ہاتھ میں لے لے جس طرح گورنر کے بیٹے نے تجھے مارے ہیں اس کے سامنے اس کو بیمار اس نے جب بدلہ لے لیا فرمایا اس کے مالک بیمار کہ اس کے بیٹے نے اپنے باپ کے گورنر ہونے کے ناتے تجھے ان کو فرمایا کہ جب ان کی ماں نے ان کو آزاد جنا ہے تم نے کب سے ان کو اپنا غلام بنا دیا حضرت فاروخ عزیز رضی اللہ تعالیٰ شبہان اللہ کیا شان اور کیا مقام ہے اور پھر دسویں محرم الاحرام وہ بھی اگلی دوار کو آپ پتا ہے یک محرم الاحرام ہے اور اگلی دوار انشاءاللہ دسویں محرم الاحرام ہے جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وہ نباس رسول جن شہادت وہ شہادت ہے کہ شہید کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ مزدہ ہے مگر حضرت امام حسین نے میدان کربلا میں آپ کا دھڑا جسم میدان کربلا میں ہے مگر سر تین دن گزرنے کے بعد نیدے کی نوک پر قرآن پڑ سبحان اللہ اور یہ دکھا دیا کہ شہید کیسے جزہ ہوتے ہیں حضرت منال قلومن فرماتے ہیں ایک شخصور اکاف کی تلاوت کر رہا تھا یہ آیت کریمہ پر کونچا کہ صاحب اکاف کا واقعہ میری عجیب نشانیوں میں سے اے حضرت امام حسین کے سر سے آواز آئی اے صاحب اکاف کے واقعے کی تلاوت کرنے مانا آ دیکھ میرا شہید کیا جانا اور میرے سر کا نیدے کی نوک پر پھر آیا جانا یہ صاحب اکاف سے بھی زیادہ ہے قرآن کے لفظ جلی کی آیات سے ثابت ہیں شان ولی کی جب زندگی ثابت ہے حسین ابن حدی کی ہم موت نمانے کے مدینے کے سر جب سعید کی زندگی ثابت ہے تو نبی کی تو مدر جانا ثابت ہے کیوں جی ہے کی فرمایہ انبیاء کی کمروں میں زندہ ہے نماز بھی پڑھتے ہے حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ خرماتے اور ملی بھی مرتے نہیں ہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرح مرتقل ہو جاتے ہیں کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے ولی اللہ دے مردے نہ ہی تکر دے پردہ پوشی کی ہویا جو ٹور گئے دنیا بلا سلام اللہ یہ تو الحمدللہ یہ فقیر اور یا کاملین کا تو اس مضمون کا مضمون کا تعدیس انعمت کے طور پر یہ تو الحمدللہ کی دیس ہے